بسم اللہ الرحمن الرحیم شورس پاکستات کے نام سے جو نہایت میرے برن رحم فرمانے والا ہے تو جی کیسے میری یوٹیوب فیملی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے خوش رکھے آباد رکھے آمین سمامین تو یہاں سہری کا وقت ہے تقریباً تین بجرے تھے یا تری تھرٹی کا ٹائم تھا یہاں پہ تو میں روٹی بنا رہی تھی اپنے لیے اور بچے تو سو گئے ہیں بچے تو ٹائم سے ہی سو جاتے ہیں تو خود ہی اکیلے اٹھتی ہوں اپنے لیے سہری بناتی ہوں اور کھا لیتی ہوں رمضان میں ساری روٹین چینج ہو جاتی ہے نا کھانے پینے کی بھی سونے جاگنے کی بھی تو بھوک بھی صحیح طرح سے نہیں لگتی زبردستی کھانا پڑتا ہے کہ کہیں طبیعت نہ خراب ہو جائے تو سہری کر لیتے ہیں افطار میں بھی جس پکوڑش کوڑے تھوڑے بہت کھا لیتے ہیں تو پھر بعد میں کھانا کھانے کی بلکل بھی گنجائش نہیں ہوتی گھر میں رہی ہے نا تو بلکل بھی روزہ فیل نہیں ہوتا اگر ہم باہر جائیں بزار جائیں کوئی کام کرنے جائیں پھر باہر جا کے زیادہ فیل ہوتا ہے کیونکہ گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے اس وجہ سے پھر روزہ بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے تو میں تو گھر میں ہی ہوتی ہوں تو مجھے تو نہیں آج کل کتنا روزہ فیل ہو رہا کیونکہ محمد کو بھی آج کل چھٹی ہیں سکول سے وہ بھی نہیں سکول جا رہا تو پھر ہم صبح کو بھی اپنی اچھے سے نیمت پوری کر کے پھر ہی اٹھتے ہیں تو جی جلدی سے جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو نیو آنے والے ہیں پلیز وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جو جو بھی مجھے کومنٹ باکس میں کہتا ہے دعا کے لیے میں سپیشلی نماز پڑھ کے اس کے لیے دعا کرتی ہوں اس کا ذہن محلا کے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول فرمالے تو آپ سب بھی میرے لیے بہت سی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب بھی مشکلات کو سان فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتر کریں اللہ تعالیٰ ہماری جائز خواہشات کو پورا فرمائے آمین سم آمین تو یہاں پہ روٹیاں بنا لیتی روٹی نا میں تھوڑا سا آئیل لگا لیتی روٹی پہ بلکل سادی روٹی مجھے اچھی نہیں لگتی سہری کے ٹائم تو یہاں پہ پھر انڈا بھی بناتے ہوئے جب تبہ پہ میں تھوڑا سا آئیل ڈالتی ہوں تو تھوڑا سا نمک بھی ڈال لیتی ہوں پھر اس طرح سے انڈا جو ہے نا تبہ کے ساتھ چپکتا نہیں ہے سہری میں اگر چائن آنا پیوں میں یا صبح ٹائم چائن آنا پیوں میں تو سارا دن سرد کرتا رہتا ہے کس کس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے عثمان کے ساتھ بھی سیم یہی کنڈیشن ہوتی ہے ہر دفعہ یہ ہے جی میرا ناشتہ اب میں ناشتہ کرتی ہوں پھر ملتی ہوں آپ لوگ سہری کرتی ہوں اور پھر ملتی ہوں آپ لوگ تو جی صبح صبح کا وقت ابھی تھوڑی روشنی ہوئی ہے تو میں اوپر آئیوں پانی لے کے چڑیوں کے لیے پانی ڈال لیں دانہ ڈال لیں آج پہلے دن ہی ڈال لیں لگی ہوں تو یہ رکھ دوں چڑیوں کے لیے کیونکہ یہاں پہ آگے چڑیاں اکثر بول رہی ہوتی ہیں اور گرمی بھی اتنی ہوتی ہے تو آپ بھی ضرور اپنے گھروں میں چڑیوں کے لیے پانی دانہ رکھا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بس جی رکھ دیا آپ چلتی ہیں وہ بیٹھیں ہی چیڑی ہیں ادھر ہی دیکھ رہی ہے میری طرف چلے نیچے چلتی ہوں بہت نین آئی ہے اور اب میں سونے لگی ہوں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ کلپ میں تو جی صبح پھر روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے پھر میں سو گئی تھی بچے بھی سو گئے تھے پھر ہم اٹھے گیارہ بجے اٹھے ہم پھر میں نے بچوں کو ناشتہ بنوا کے دیا کیونکہ وہ سہری نہیں کرتے اس لیے انہیں ناشتہ بنا کے دیتی ہوں اس کے بعد سارا گھر کا کام شام کیا برطن دھوئے باقی جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں وہ کیے تو آپی سے میری بات ہو رہی تھی آپ نے کیا بنایا تو آپی نے مجھے کہا میں نے پالک گوشت بنایا ایسا مجھے پالک پسند نہیں ہوتی تھی لیکن میں آپی کے گھر گئی تھی دو تین سال پہلے تو انہوں نے پالک گوشت بنایا تھا اتنا ٹیسٹی تھا تو پھر میرا اتنا دل گیا کہ میرے ذہن میں آئے یہ تو ایسے ہی ٹیسٹ ہوگا آپی نے بنایا پھر تو آپی سے میں نے ساری ریسپی پوچھی اور ان سے ریسپی پوچھ کے پھر میں نے کہا میں بھی آج پالک گوشت بناتی ہوں تو ابھی میں باہر گئی تھی وہاں سے سبزی لے کیا ہی ہوں گوشت لے کیا ہی ہوں اور اب میں پالک گوشت ساتھ آپی سے پوچھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں ویلوگ بنا رہی تھی اور پالک سبزی وغیرہ کاٹ رہی تھی تو برسی یہاں پہ میں سبزی وغیرہ کاٹری تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے یوٹیوبر سے بھی یہ ریسپی شیئر کی جائے اسنی چیسی یہ پالک گوشت بنتے ہیں تو اس لیے آج میں ساری ریسپی آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں گے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کیسی بنی آپ لوگوں سے آج میں نے اپنے نون سٹک سیٹ کا ایک نیو پین نکالا سوس پین بہت پیارا سا چھوٹا تھا تو میں اپنے لیے تو ہوتی ہوں تو اپنے لیے اسی میں ہنڈیاں بنا رہا کریں گے تو یہ میں آج پہلے بڑے والے نکالے آج میں نے چھوٹے والے نکالا ہے تو اس میں آج میں پھرکنگ کروں گی اپنی ہنڈی اس میں میں نمگ گی یہاں پہ میں پھالک کو بوائل پہنے کے لیے رکھ دیم پھالک کو بوائل کرنا ہے پھالک کو بیائیٹ کرنا ہے بیٹا خموش ہو جاؤ تو اس میں میں نمک آئٹ کر دیم تھوڑا سا تک اچھا سا تیستہ ہو جائے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلے میں نے پھالک کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا پھر ایک اور پین لیا ایک سائٹ پہ پھالک بوائل ہو رہی ہے اور دوسری سائٹ پہ میں نے پین میں ہلکا سا آئل ایڈ کی ہے اس پہ پیاز ایڈ کر دوں گی تو پیاز اتنے گھلا لینے ہیں کہ یہ بلکل سوفٹ ہو جائے تو انہیں سوفٹ کرنے کے لیے اوپر میں ڈکنڈے دیتی ہوں ہلکی آنچ پہ کریں اس طرح ہم بہت اچھے سے گل جاتے ہیں پیاز جو لوگ میرے ریگلر بھی لوگ سیکھتے ہیں وہ تو جانتے ہوں گے میں کوئی بھی ہنڈیا بنا ہوں پلاو بنا ہوں بیریانی بنا ہوں اس میں ٹیماتر کبھی بھی کٹ کر چھوٹے 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 کر نہیں آئٹ کرتی اس طرح سے میں ان کے دو پیسیز کرتی ہوں تو اسی میں ہی میں لسن ایدرک ایڈ کر دیتی ہوں اس طرح سے نا سٹیم پہ پکتے رہتے ہیں ٹیماتر اور ان کا چھلکا ہے نا وہ ایزی لی ریموو ہو جاتا ہے تو ان کا چھلکا بھی ریموو ہو جاتا ہے اور بہت اچھی طرح گل بھی جاتے ہیں تو انہیں میں چمچ کی مدد سے تھوڑا سا پھینٹ لیتی ہوں تو یہ اچھی طرح سے مکس ہو جاتے ہیں سالن میں زیادہ ایفٹ بھی نہیں کرنی پڑتی ورنہ مجھے ہمیشہ شکایت ہوتی تھی ٹیماتر ایڈ کرتی ہوں تو اس طرح ہی سالن میں نظر آتے رہتے ہیں لیکن یہ ٹرک بہت کارام ثابت ہوئی ہے ٹیماتر ایڈ کرنے کے تھوڑی در بعد میں لسن ایدرک پیسس میں ایڈ کیا تھا تو وہ بھی تھوڑا بہت بھون ہے تو اسی میں میں چکن کو ایڈ کر دوں گی کیونکہ چکن کو لسن ایدرک میں بھوننے سے یہ تاک اس کی جو سمیل ہوتی ہے اس میں چاہیں تو آپ دہی بھی اس سٹیٹ پی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ دہی ایڈ نہیں کر رہی تو اسے اب میں بھونوں گی اس کے اندر اچھی طرح سے اچھی طرح بھوننے کے بعد دس منٹ تقریبا میں نے بھون ہے تو اس کے بعد میں اس میں اپنے سارے سپائسیز ایڈ کر دوں گی نمک مرچ اور یہ زیرہ پاودر دھنیا پاودر سفید زیرہ پاودر اور گرم مسالہ یہ اس میں ضرورت آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو اسے ایڈ کرنے کے بعد پھر اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے یہ نورمل ہی پکا ہے سالن جیسے ہم کورما بنا لیتے ہیں یا ویسے سالن بنا لیتے ہیں سادہ اس طرح سے سالن بنا لینا ہے اور اس کے بعد یہ پالک اچھی طرح سے گلچوں کی ہے اس کا میں پانی اس میں سے نکال لوں گی ریموو کر لوں گی کیونکہ یہ پالک آپ تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کرنے کے بعد اسے گرائنڈ کرنا ہے ہم نے اچھی طرح سے تو اسے تھنڈا کر لوں گی تھوڑا سا پانی اوپر ایڈ کر کے تھنڈا پانی اور ویسے تھوڑی دل رکھ دوں گی جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو پھر اسے میں نے اس طرح سے گرائنڈ کر لیا تھا ایک سے دو منٹ جسٹ گرائنڈ کرنا ہے اس کو پالک بھی گرائنڈ ہوگی تو ایک سائٹ پہ میں نے آئل گرم کر لیا تھا ساتھ میں ٹائم تھوڑا رہ گیا تھا میں نے سوچا جلدی سے جو آلو کی گتلیاں ہوتی ہیں ان کو فرائی کر لوں بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں اور یہ مجھے بھی بہت پسند ہے تو میں تو اسے آلو کی چیپس کہتی تھی لیکن میرے ایک سبسکرائبر نے کہا کہ ہم اسے آلو کی گتلیاں کہتے ہیں تو اس لیے میں بھی آلو کی گتلیاں کہہ رہی ہوں تو اس کے بعد یہ پکوڑے ذرا ایڈ کر لوں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی جو ہمارا مسالہ چکن کا بنایا ہے یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو اس میں میں ایڈ کر دوں گی پالک جو ابھی میں نے گرائنڈ کی تھی پالک ایڈ کرنے کے بعد اسے میں پالک کو اچھی طرح سے اس مسالے میں بھونوں گی کیونکہ یہ بھونیوی پالک نہیں ہم نے جسٹر سے بوائل کیا تھا تو سالن میں اسے اچھی طرح سے بھوننے میں تقریباً 20 سے 25 منٹ بھونوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے بھون جائے لو فلیم پہ ہم نے بھوننا ہے اس کو تو پھر بہت اچھا سا ٹیکسٹر آ جائے گا اس کا پالک کا تو 20 سے 25 منٹ کے بعد یہ ہے جی فائنل لک پالک گوشت کی اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی نے دل کر رہا تھا جلدی سے کھا لوں تو میں نے سوچا روزہ کھولنے کے بعد فورن سے میں روٹی بنا ہوں گی سب سے پہلے پالک گوشت کے ساتھ دکھانا کھاؤں گی اپنا افطار کریں گی محمد افطار میں کیا کہا بتاؤ سب کو یہ وہ ہے یہ لول ہے ساتھ میں یہ خربوزہ ہے چٹنی ہے اور ایزی یل ٹینگ چلیں اب ہم روزہ کھولتے ہیں پھر ملتی ہوں آپ سے کلام 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 اچھی لبی جلاللہ نور محمد صلی اللہ محمد فی قلبی خیل اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ 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 اللہ شباز چلو جی اپنے زاکر میں ایک منٹ رائے گیا شربت ڈال لیں بسم اللہ شباز ویٹ کرو ویٹ بس جی یہاں تک تھا میرا آج کا ویلوگ اگر آپ کو اچھا لگا ہوں پلیس جاتے جاتے لائک ضرور کر جائے گا اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ سرہ یہ محمد کی باتیں سنتے نہیں جائیے اللہстаточно کریں ہم یہ ستھیですね کریں ہم یہ ستھکای ہم یہ بے to کو دیکھارا چھے